I love the educators I love the educators The educators A project of Beacon House السلام علیکم جماعت پنجم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں The Educators حافظ آباد کیمپس سے آپ کی سوکس کی استانی ہوں آج تاریخ ہے آٹھ مئی دوہزار اکیس دن ہے ہفتہ پیارے بچو آج ہم انوان رواداری کی ریسورس پیک کے صفحہ نمبر 63 اور 64 سے پڑھائی کریں گے اور صفحہ نمبر 74 پر ایک سوال کا جواب لکھیں گے اپنے ریسورس پیک کا صفحہ نمبر 63 کھولیں اس پر آج کی تاریخ اور دل لکھیں پیارے بچو جیسے رواداری اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے ایسے ہی یہ اپنی اقسام کے اعتبار سے بھی بہت وسیع ہے آج ہم پانچ بنیادی اقسام پر بات کریں گے نمبر 1 ہے مذہبی رواداری جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ اس رواداری کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے علاوہ دیگر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں مذہب کے مختلف ہونے کے باوجود ان تمام گیر مسلموں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کا نام مذہبی رواداری ہے یعنی کہ اگر ہمارے ملک میں کسی دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے تمام معاشرتی حقوق پورا کرنا مذہبی رواداری میں آتا ہے معذور افراد کی رواداری معذور افراد کے ساتھ رواداری سے مراد ہے کہ اگر ان کی وجہ سے ہمارے کسی کام نے خلل آئے تو انہیں برا بھلا نہ کہیں بلکہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں معذوری کی وجہ سے ان کو کوئی برا نام نہ دے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے بلا تنابض بالالقاب اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو کسی کو بھی اس کی معذوری کی وجہ سے کوئی بھی برا نام نہیں دینا چاہیے سنفی رواداری انسان کی دو سنفیں ہیں سنفی رواداری سے مراد ہے کہ انسان ہونے کے ناتے معاشرے میں جو حقوق ایک سنف یعنی مرد کو حاصل ہے دوسری سنف یعنی عورتوں کو بھی ان کی شان و مقام کے مناسب حاصل ہوں لیکن عورتوں کو یہ حقوق دینے کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شریعت کے مقررہ اصول و ضوابط کو پامال کر دیں نسلی رواداری نسلی رواداری سے مراد ہے کہ نسل اور قوم و ذات کے مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنا کسی کو بھی اس کی ذات کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے یہ نسلی رواداری کے خلاف ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے اگاہ ہو جو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ پیارے بچوں اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے سیاسی رواداری سیاسی اور انتقامی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیاسی رواداری کہلاتا ہے جیسا کہ ہمارے ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے یہ سیاسی رواداری میں آتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رواداری کی تمام اقسام کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں اچھے اور کامیاب معاشرے کی حسیت سے ظاہر ہو پیارے بچوں جب ہم رواداری کو اپنے اندر پیدا کریں گے رواداری کو اپنائیں گے تو ہم خود بہت ایک اچھے انسان بن جائیں گے ہمارا معاشرہ بھی کامیاب ہو جائے گا اب ہم نے ان صفات کی پڑھائی کی ہے اس میں سب سے پہلے تھا مذہبی رواداری مذہبی رواداری کا تعلق ہے مذہب سے یعنی ہمیں دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی معاشرتی حقوق دینے چاہیے اس کے بعد معذور افراد کے ساتھ رواداری معذور افراد کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے ان کا احترام کیا جائے اس کے بعد تھا صنفی رواداری سے کیا مراد ہے صنفی رواداری سے مراد یہ ہے کہ حقوق جو ایک صنف یعنی مرد کو حاصل ہے وہی دوسری صنف عورت کو بھی حاصل ہونے چاہیے لیکن عورتوں کو یہ حقوق دینے کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ شریعت کے اصولوں کو فامال کریں نمبر چار پہ نسلی رواداری سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نسل اور قومت ذات کے مختلف ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کا احترام کریں سیاسی رواداری سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سیاسی اور انتظامی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا اور ایک دوسرے کو پرداشت کرنا سیاسی رواداری کہلاتا ہے پیارے بچو آپ نے ان دونوں صفات کے خط کشیدہ نقاط کو یاد کرنا ہے اب ہم صفہ نمبر چوہتر پر ایک سوال کا جواب لکھیں گے سوال ہے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم مزید کون کون سی صفات کا مظاہرہ کرتے ہیں فہر ہست بنائیں نمبر سبرو تحمل نمبر افو در گزر نمبر تری قوت برداشت نمبر فور رحم دلی آپ نے اس سوال کا جواب ریسورس پیک کے صفہ نمبر چوہتر پر لکھنا ہے آج کی ڈائری ہے ریسورس پیک کے صفہ نمبر تری سٹھ اور چون سٹھ کی پڑھائی کریں اور اہم نقاط یاد کریں ریسورس پیک کے صفہ نمبر چوہتر پر سوال کا جواب لکھیں اور یاد کریں پیارے بچو اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں گھر رہی سلامت رہی اللہ حافظ